مرشکار سواگت ہے آپ کا مارکٹ کا پنچنامہ میں اور تھوڑا سا دکت والا دن تھا آج دن کے دولانے ایک بار لگ رہا تھا پیانگ نے فٹی میں دھوپیر کے بعد جو ریکاوری آ رہی تھی کہ شاید پول بیک کا دن ہو سکتا ہے واپس لوہ لیول سے پر ٹکی نہیں اوپری ستروں سے پھر منافع حصولی کا دباق اور تمام ہیوی ویٹس کے چلنے کے بابجود آج ٹک نہیں پائیں آپ تو ریلائنس ہو آئی سی آئی سی آئی ہو ایچ ڈی ایف سی ہو ان کے چلنے کے بابجود بظاہر پٹتا ہوا اور برادر مارکٹس میں تو پین کہیں زیادہ تھا آج بلکل آپ دیکھیں ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ اوپر کے لیول پر دباؤ دیکھنے کو ملے گا اور آج بھی بلکل وہی ہوا ہے بلکل ہوا اور آپ کو یاد ہوگا آج صبح احشی شمالی بات ہوئی تھی سات بجے تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو دس سات سو تیس کے لیول کافی امپورٹنٹ ہے اور آج بلکل اسی لیول پر شورٹ کارٹنے کا موقع ملا وہی تک جا کر کے باٹم بنایا اور پھر اس کے آسپاس ہم بند ہو گیا تو بہت ہی نیرو رینج ہے سو پوائنٹ کی رینج اب یہاں پر باقی بچی ہے آپ کہہ سکتے ہیں دس سات سو تیس دس آٹ سو تیس کس طرح ٹوٹے گی نیچے ٹوٹنے کی آشن کا ادھک ہے لیکن دیکھیں سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے گلوبل مارکٹس پہ آج آخری گھنٹے کے دوران ایک سو سات پوائنٹ نیچے ڈاو دکھائی دیا تو اتنا ہم نے ڈسکاؤنٹ کیا ہے اور آپ کچھے تیل کی بات کر رہے تھے ڈیلڈ ڈالر قریب ٹوٹا ہے جو اوہرنائٹ کیوز ایمپورٹنٹ ہوں گے حالکہ اس سامنے تو ہمیں ایک رینج میں فسے ہوئے ہیں جیسے پردیپ کہنا ہے آپ کو اس سمارٹلی رینج کو پلے اپ کرنا ہے دس آٹ سو موٹا موٹی نیچے دس آٹ سو اوپر اور انٹریسٹنگلی یہ بھی ٹرینڈ ہے ایک دن تیزی ایک دن مندھی کا تو اس لیات سے کل تیزی کا دن ہوں سکتا ہے یہ ٹائم کا گھنٹ مجھے نہیں بتا ہے ایک ایک اور مجھے جارہا مکس دیجیے ہم نے کیا کہا تھا دس چھبیس چارسو سے چھبیس پانچو سے بیچ ایکسپائری بیچ ایکسپائری بیچ جب ایکسپائیر مکس تو ایسی فول مکس آپ کے رہتے ہیں کھانا رائٹنگ کے مکس دی نیسکتا آپ کو تو مکس کہا سے دیکھتے ہیں خیر اوہرنائٹ کیوز کیسے رہتے ہیں کچھا تیل کیونکہ ایمپورٹنٹ کل وہ اوپک کی بیٹک ہے ویڈا میں تو دیکھتے ہیں اور کہا جا رہا ہے اس بار strategically لمبے عرصے بعد ایسے قاندری سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تمام دگجوں کے سامنے سے تو کل کی بیٹھاک اس کا آؤٹکم بہت اپورٹنٹ ہونے والا ہے کہ آؤٹپٹ بڑھائیں گے یا پھر جو پچھلے دو دھائی سال ہوگے اب تو آؤٹپٹ کنٹرول کنٹرول کنی کوشش ہو رہی ہے وہ جس کا تاثر رہے گا نیراج کا ماننا ہے کچھ نہیں ہونے والا جو بہت کلوزی ٹرائٹ کرتے ہیں نیراج باشپائی ہمارے کچھ نہیں ہوگا ملہب جس کا تاثر رہے گا جو آؤٹپٹ کٹ ہے ویسے کہ ویسے کنٹینی ہوتا ہونا سر ہے 40 لاکھ بیرل کا جو کٹ ہے رشیا نے کہا ہے کہ 15 لاکھ بیرل بڑھا دیجے اور جو سعودی کہہ رہا ہے بڑھا دیجے ایران اراک ایران اراک و وینزولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں pricing کو پکڑنا ہے ہمیں وہ زیادہ important ہے بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا نہیں 3-4 لاکھ بیرل بڑھا ہی ہے 3-4 لاکھ بیرل بڑھا ہی ہے اس میں کوئی چھو ہوگا نہیں دیکھتے ہیں کل کا آؤٹکم کیا آتا ہے انٹریسٹنگ ہوگا سوال جواب کے سلسلی کی شروعات کرتے ہیں بورو سلسل تو مرکال کیوئیسی کے لئے ریکوئیسی بھی آئی تھی اب دیکھتے ہیں سر اچھا ٹویٹر پر ایک سوال آرہا تھا ٹویٹر پر ہے راجیب شاہ صاحب کا سوال ڈش ٹی وی پر ڈش ٹی وی انہوں نے لے رکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کی راکی جنجوالا نے خریداری کری ہے سٹاپ کی اس کے بعد بھی کچھ جیزا چل نہیں رہا پروموٹرز بیچ رہا ہے آم کنفیوز اچھا سی سی بات دہر میں کہیں راکی جنجوالا کے خریدنے سے کیا میری بائنگ ڈیفیشن انفلوینس ہونی چاہے میرا ماننا ہے اس پہ زیادہ توجہ نہیں لینا چاہے آپ کو آپ اپنے انویسمنٹ انویسمنٹ ریشنل انویسمنٹ کال کھوڑ لیں کیونکہ راکی جنجوالا کی جو ڈیپر پاکٹ سے ہماری پاکٹ میں فرق ہے وہ کب ایوریج آؤٹ کر سکتے ہم کب نہیں کر سکتے انہوں نے کیوں لیا ہوا ہے ٹریڈنگ پوزیشن کے طور پر لیا تھا انہوں نے ایک انویسمنٹ کال لیا تھا ہم میچ نہیں کر سکتے تو میرے خواہ سے سمارٹر ٹریڈرز کے لیے ہے کہ راکی جنجوالا کا آنا نام آنا تو اگلے ایک دن تک چلے گا تو اس کو سمارٹلی ٹریڈ کر لوں انویسمنٹ ڈیسیزن تو اس پہ بلکل ڈیپنڈنٹ نہیں ہونے چاہے پہلی چیز تو یہ اچھا جیس ٹی بھی یہ بات سچ ہے یہ انڈر پرفارمنس ہے تگڑا انڈر پرفارمنس ہے اسی نبی کے ہائز کے سامنے ساٹھ ستر کے لیبلز پر کھڑا ہوا ایسی لیے آپ ڈسپوائنٹ ہو رہے ہوں گے سر پر ڈسپوائنٹ کی بجے تھی ایک تو کوٹر نمبرز بہت خراب تھے میرے خال سے سبسکرابر ایڈیشن بہت تھنڈا تھا اور دوسرا آئے بھی گرتی بھی نظر آئی تھی پر یہ نمبرز ٹھیکٹلی کمپیریبل نہیں ہے کہ میں صحیح ہوں تو کیونکہ ویڈیو کون ڈی ٹو ایج کا کاروبار یہ لوگ مرچ کر رہے ہیں تو یہ مرچر کا پین ہے تھوڑا سا اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ویلویشنز کا جاتا ہے ان لیبلز کے آسپاس ریزنبل ہے انڈیمانڈنگ ہے یہ سٹاک چلا نہیں ہے اور اب وہ مرچر پروسیس ختم ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے واپس ٹریکشن واپس مومنٹم آئے گا تو اگر آپ اس سٹاک میں آلیٹی ہیں تو زیادہ کنفیٹ نہ رکھیں اور نہ جنین والا صاحب کا آنا وانا چھوڑ دیں یہ سٹاک مجھے لگتا ہے مارکٹ کے موڈ کے ساتھ دیش ٹوڑا سا والڈائل بھی ہے اس بات کا دہار نہ کھیں بزار کا موڈ بگرتا تو سٹاک پٹتا بھی زیادہ ہے ان لیبلز کے آسپاس شاید تھوڑا سا پیشنز رکھیں تھوڑا سا ٹائم ورائزن بڑھا لیں یہ سٹاک یہاں سے کچھ ریٹرنز دے جائے گا میں ایک ہال سے نبی آسپاس کے لیبلز تک جاتے ہوئے نظر آئے گا اس لیہات سے مجھے لگتا ہے ہولڈ ہوگا سر دیش ٹی وی ابھی بیچیں تو آپ یادت نے تو دو باتیں ہاں بلکل ایک تو راکیش جی کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ دیپ پاکٹ ہے آج ہم سن رہے تھے وہ انٹرویو فورٹیس کی چرچہ چلی تو انہوں نے کیا کہا کہ فورٹیس میں جو پچھلا بورڈ تھا اس کو تو کوئی حق نہیں تھا کمپنی بیشنے کا کیونکہ وہ تو قرانے پرموٹر کا بنایا ہوا بورڈ تھا تو اب نیا بورڈ جو بنایا ہے وہ فیصلہ لے گا اور وہ صحیح ہوگا اور آپ اتنے مہینوں سے ہم لوگ لگاتار ان سوالوں کے ہر روز جواب دے رہے ہیں پر راکیش انجون والا کا ہورائزن کیا ہے انہوں نے ایک بار لے لیے شہر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ بدلے گا نیا مینجمنٹ آئے گا وہ نئے طریقے سے چلائے گا نئے ویلیویشن پر لے جائے گا تب میں نکلوں گا تو اس طرح کا اگر ہورائزن آپ بھی لے کے چلتے ہیں اگر آپ ہر روز سٹکر نہیں دیکھنے والے بھاؤ نہیں دیکھنے والے تب تو آپ راکیش جی کی سٹریٹیجی فالو کیجئے ورنہ آپ کو نقصان ہوگا ایسی جب رکی اسوسیئیٹ تھا وہ تو ٹریڈنگ کال کی طرح نکل گیا وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اسی لئے ایسے ٹریک کرنا ایسے ایمیلیٹ کرنا غلط ہوگا یہ بات سچا وہ جانے جاتے ہیں بہت اچھے انویسمنٹ کال کیلئے لیکن آپ بھی پیشنٹلی کچھ سٹوف لے کے بیٹھیں گے شاید تو آپ کے بھی ریٹرن کے لئے نام جانے جائیں گے لیکن ایک بہت دگا جب فنڈ مینجر تھے اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ انہوں نے ایک بات کئی بار مجھے بتائی وہ کہتے تھے کہ بازار میں آپ اکیلے ہیں یہ مان کے چلے گا لوگوں کی باتیں سنیے سیکھئے بڑے سے بڑے انویسٹر کی بات سنیے لیکن فیصلہ آپ خود ہی لیں گے پروفٹ لاؤس کیول اور کیول آپ کا ہوگا انٹریسٹنگ آئی سی آئی سی آئی پہ بھی ایک سوال آ رہا ہے شاہبے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی شاید بلکل راکش جی کی بات سنی ہو بولش ہے اس ٹیم پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لگیسی پرابلم ہے اب دور ہونے والی ہیں اور اس میں ریٹن آئے گا دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس کے وطورش میں یعنی چالو وطورش میں نہیں اس کے بعد انیس بیس والے میں تو اتنا لمبا horizon ہے یہ بات آپ دھیان میں رکھی آئی سی آئی سی آئی اس سمیں نچلے سطر پہ راکش شریف جیسے بڑے نیویشک ایکیوبیلیٹ کر رہے ہیں ان کو بھروسہ ہے کہ اس وطورش کے دوران یہ ساری جانچکوری ہو جائے گی ایسی آئی سی آئی بینک آج آپ پوچھ رہے ہیں اگر اس چرچہ کو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں تو آپ کا بھی نظریہ اتنا لمبا ضرور ہونا چاہیے ٹریڈنگ کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں تو تین سو پانچ تین سو دس کے اوپر جاتا نہیں ہے اس کو دھیان میں رکھیے گا تو اس ریزسٹنس پہ ہو سکتا ہے پھر اٹک جائے چھوٹ ٹرم میں تو یہ پوری سمبھاونا بنتی ہے بلکل صحیح بات ہے تو پیشنز رکھیں اور سوال لنبا اور ریزن رکھنا پڑے گا بینک اور کچھ سرکاری بینک پردید دورما اس بیائی کی بات کرتے ہیں لمبی عبدی کے لیے تو ان سب بات کو دھیان رکھیں روید کمار نوٹن کوچین شپیارٹ پر ویو بتائیں اچھا روید جی میرے خال سے ایشو اس بات کا ہوگا کہ یہ سٹاک واپس بہت پٹا ہوا نظر آ رہا ہے اب تو میرے خال سے اپنے آفر پرائز جو تھا اگر اپنے آئی پیو میں لگایا تھا تو اس کے بھگل میں آکی کھڑا ہو گیا ہے اس طرح کی پٹائی ہوئی ہے اچھا کوچین شپیارٹ ریسنٹلی لسٹڈ سرکاری کمپنی تو سب سے اچھا دھندہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شپیارٹس کا دھندہ اس میں نیویل کانٹریکٹس وغیرہ اچھا لکریٹیو دھندہ ہے دھندے کو لے کر ایشو نہیں ہے میں پچھل کچھ دنوں سے وائس کر رہا ہوں کنسرنز کی سرکاری کمپنی ویلیو ڈسٹرکٹر ہمیشہ رہی ہیں اس بات کا دھیان رکھیں تو کوچین شپیارٹ جب بہت تیزی دکھا رہا تھا تو میلے اکلوندی کا کام تھا کہ ایک بار منافع بال لینا تھا یا پارشل پاپٹ بکنگ کر لینا ہی تھی سرکاری کمپنی سرکاری کمپنی نام طور پر بہت لمبے سمیں تک اور پرفارم کرتی نظر نہیں آتی ہیں ان بی سی زی ایک کیسن پوائنٹ ہے کیا چلا تھا اور آپ دیکھیں کس تاکہ منافع وزولی کا دباؤ فسٹاک جیلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو تو کوچین شپیارٹ اب ایشو پر اس کے آس پاس آ چکا ہے ان لیویلز پہ دھنڈہ تو اچھا ہے تو میرا ایشو اب یہ ہے کہ اب تھوڑا سا سرکاری کمپنیوں کے لیے موڈ شدرے میں چاہیے ایک بزار خواب موڈ شدرے تو اچھے لیویلز پہ میں نکل جاؤں گا میں بہت کورپورٹ ورلڈنگ سرکاری کمپنی کو بنانے کے پکش میں اس سمجھ تو نہیں ہوں کیونکہ یہ لگ نیرا کہیں پہ بھی ویلیو کریئیٹ ہو رہی ہے ڈیپاک برکل پوچھ رہا ہے آئی جیئل اور گودریج اگرویٹ لانگ ٹرم کے لحاظ سے بار بار یہ سوال آتا ہے اور ہم ایکی جواب دیتے ہیں آئی جیئل آپ کو لمبی عبدی کے لیے بلکل نویش کرنا ہی چاہیے شورٹ ٹرم مولیٹیلٹی پہ بجھ جائیے اس سمیں گیس اور آئیل کے تمام شہروں میں اس وقت تھوڑا اتار چھڑھا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اپیک کی میٹنگ سے لیکن دیکھیں آئی جیئل کی کمائی کوئی باجار بھاو سے تیہ نہیں ہوتی ہے تو یہ سٹاک پرائس کا جو مومنٹ ہوتا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہی اٹھانا چاہیے لانگ ٹرم سٹوری بہت ہی سٹرونگ ہے انٹیکٹ ہے لیول اچھے ہے جہاں تک گودرج اگروبیٹ کا سوال ہے مجھے بھی یہ سٹاک بہتر لگتا ہے لیکن ناشش اس پر قریب سے نظر رکھتے ہیں پر ہم لوگ چلی جب ویکن شوز کرتے ہیں ہم وہ سٹاکس ڈھونتے ہیں جو جس بزنس میں ہیں وہ بزنس میں آؤٹلوک اٹریکٹیو لگ رہا ہے وہ سیکٹورل کال بہتر ہے جیسے کہ ایگری سپیس ہوا یا جو فوڈ کنزمچن والا ایٹم وہ سپیس اٹریکٹیو لگتا ہے گروت کے لیہات سے اور ایگری ویلیو چین میں ابھی بھی اگنائز سیکٹر بڑا نہیں ہے اس پہ یہ ایک انٹریسٹنگ پلے ہے اور پیرنٹیج پر لے کر تو کوئی سوال ہی نہیں اچھا ویلیو کریٹر رہی ہے گودریج گروپ ہمیشہ اس لیے ان سب کا مکس دیکھ کے لگتا ہے گودریج اگرویٹ جہاں پہ اس کے پیرز آپ کو یاد ہوگا کس طرح کی تیزی دکھا چکے گودریج اگرویٹ اس سمیں تو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے کیونکہ ایوالویشن کو لے کے بزار میں کچھ سوال اٹھے ہوئے یہ نمی افدی کے لیے مجھے اچھا بیٹ لگتا ہے اچھا ہیتھک اروڑا صاحب کا سوال تھا جیٹ ایوالوی جنرک کمنی دیتا ہوں جیٹ ایوالوی اس پہ آج ہی میرے خیال سے باہنفتوں کے لوز چھوئے ہیں سٹاک نے تو دکت میں تو ہے لگاتا ہے پٹائی جھیل رہا ہے تو بہتا ہی سٹاک کو لے کر دکت جب آئی تھی جب میرے خیال سے کیو فور کے نمبرز آئے تھے جب تگڑا لوس اس کمنی نے کلوک کر دیا تھا کئی سارے ریزن میں سب سے بڑا ریزن تو لوس کا تھا وہ جو فیول ایکسپینسز فیول کاؤس اچھلتی ہوئی نظر آئی تھی تیس چالیس پرسند کے آس پاس شایدو بڑی تھی اور کمیز کے لئے چالیس پچاس پرسند آپریٹنگ کاؤس کا وہ ایٹی ایف ہی ہوتا ہے اس طرح کی دکتیں تھی اس کے بعد جو اس نے کانفرنس کال کر رہا تھا اس میں بھی تمام ایشوز ہائیلائٹ کر رہے تھے فیلال کے لئے تو ان کمپنیز کے لئے تو باونفتوں کے لوس پہ لوس لگا رہا ہے تو سٹاک تو ویسے ویکی ہے اب میں کبھی پس گیا ہوں تو میں کچھے تیر پہ بیٹھ کروں اور اپیک کل آؤٹکم میں کچھ ایسا ایڈورس آؤٹکم نہ آئے کچھا تیرال اور پٹ کے ستر کے آس پاس چلے گا ستر کا لیول دکھ گیا نا تو مجھے لگتا ہے موڈ سو 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 نظر آئے گا موڈ سو سو نظر آئے گا تو اس کو موقع ڈھونڈ کے نکلنے کا موقع ہوگا میرے لے پردی تو ویسے بھی فلائے کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کبھی شیئر لینا پسند نہیں کرتے صحیح کہہ رہا ہوں میں میں نے دیسائیڈ کیا ہے کیا میں دو مہینے بعد پھر سوچوں گا کیونکہ پچھلے مہینے کے آنکھنے سے دیکھیں شوق لگا ہے سترہ پرسنٹ گوڈ بڑھے ہیں نا ریٹس اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی فلائٹ لوگ کم کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سستے ٹکٹ ڈیکھ کے ہی آترہ کرتے ہیں ورنہ وہ ریل سے نکل جاتے ہیں بس سے نکل جاتے ہیں ہمارے دیش میں دیکھیں بہت بڑی پوکولیشن ہے کیونکہ ہمارے دیش میں لوگوں کی آمدنی آج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ شناب شناب دام پہ ٹکٹ کھریدیں تو یہ ایک بار کی جھٹکا لگا ہے دو تین مہینے میں تھوڑا سیٹل ہوگا اور پرائزز بھی جس طرح سے ولٹائل ہو رہے ہیں الگلگ کمپنیز میں الگلگ ایشوز ہیں تو تھوڑا دو تین مہینے کا ٹائم دیجئے آپ کو بہتر موقع ملیں گے یہ جب تھوڑا سٹیبلائز ہو پھر انٹری لیجئے گا اس سمیہ حالانکہ اب بھاو کافی کریکٹ ہو چکے ہیں شیش اور ایک بار آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو انڈسٹری سترہ اٹھارہ بیس پرسنٹ پر گروہ کر رہی ہے وہاں موقعیں بنیں گے لیکن تھوڑا بگ دیجئے گا شورٹ ٹرم والا بیو مت لیجئے ابھی انتظار کیجئے آٹھ سو ساڑے آٹھ سو کا مال آتھ ساڑے تین سو پوہنے چار سو پہ گر گیا اس طرح کی پٹائی ہوئی جیٹ ایم دیس کی ایسی سی پہ آمید سنگھ پوچھ رہا ہے ایسی سی پہ کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی ساپ ایسی سی کی بہت بری طرح پٹائی ہوئی ہے اب دیکھیں اگر آپ دینے کی سوچ رہے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے آشش ہم لوگ ایم بی اے کے دینوں میں بات سنا کرتے تھے ولچر فنڈ تو اس طرح کے سٹاکس میں وہ ولچر فنڈ ہی کیا آنے کی سوچتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ولچر کیا کرتا ہے گت جو ہوتا ہے وہ ڈیڈ باڈی کے اندر سے ویلیو نکالتا ہے تو ایسے انویسٹر کےول اس طرح کے سٹاک میں انٹریسٹ لیتے ہیں جن کو یہ لگ رہا ہے کہ اب دیکھیں ایک سی سی مصال کے طور پر ان کے بہت سارے آربيٹریشن پنڈنگ ہیں سرکار کے خلاف میں انہوں نے پروجیک پورے کیے ہیں پیسے نہیں ملے دسپیوٹ میں چلے گئے ابھی مجھے یاد آتا ہے لاسٹ ٹائم جب یہاں پہ ایک سپائک آئی تھی تو ایک آربيٹریشن میں اوارڈ کلیر ہوا تھا اب یہ اگر پیسہ ان کو بلتا ہے تو اس وجہ سے اس لیول سے تھوڑی ویلیو نکل کر آ سکتی لیکن ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے وہ ویلیو ڈھونڈنا ناممکن ہے اس لیے میری تو بالکل ہپ نہیں اگر مجھے اپنا پیسہ لگانا ہوتا تو میں نہیں لگا تھا اب یہاں پہ کس طرح کے سپیشلائز انویسٹر وہ بیچ کی تو بھی وہ پیسہ آئے گا وہ آئے گا یہ لباسا کی ایشو کے بعد سے تو سب کانی ختم ہو گئی تو آوائیڈ کریں آپ اس ٹاک کو کچھ بچا نہیں پلک جہن فائن آئی پیو فائن اورگانکس ایک دم سمجھا کون سا آئی پیو کو فائن کریں آپ پلک جی آج بیسے کل میں نے پرومیس کر رہا تھا ہم دونوں بلس بیرز کریں گے پروس کی تو پردیب اپنی سیڈ کا پاکش رکھ دیں گے اس میں میں بل ہوں پردیب آپ بیر کیوں بتاؤ بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے اس سمجھ جس پوزیشن میں ہے اچھی چل رہی ہے اس میں کوئی شکایت نہیں ہے اچھے کازی کپیسٹی ہے وہ کپیسٹی پوری یوٹیلائز ہو رہی ہے تو اب یہاں سے پچھلے سال سے اس سال میں کوئی خاص گروہ ہی نہیں ہے جو تین کارٹر کا ہمارے پاس رزلٹ ہے اور آگے بھی آنا مشکل ہے نئی کپیسٹیز پہ کام چل رہا ہے ٹائم لگے گا جب آپ اس کو دھیان میں رکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس پیسے سے کمپنی کی گروہ نہیں ہونے والی جو IPO آرہا ہے وہ تو پروموٹر لے جا رہے اور تیس کے آس پاس کا جو پی دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس لیول پہ ایک کمکل کمپنی کے لیے اب کچھ بچتا نہیں ہے ٹیبل پر آپ کے لیے کہ آپ اس میں سے کمائیں گے آنلے صاحب یہ مان رہے ہو کہ تیس کا پی نہیں ہے اس کو چالیس کا پی ملنا چاہیے تو آپ کے لیے ٹھیک ہے گیتیز پرسنٹ کے ابھی بھی افسیت دکھتی ہیں بادار کے اس سمیے کے موڑ کو دیکھتے ہوئے بھی تو آپ نویش کریں تو مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی بہت خاص اٹریکشن ہے بادار کا موڑ دیکھتے ہوئے میں سوچوں گا ٹھیک ہے کہ ہی اور موقعیں ڈھونے گی تھوڑا صاحب یو پالک جی اس لیے ڈیفر کر رہا تھا میرا کیونکہ ایسا لیے کیمیکلز کو تھوڑا الگ کلاسوائے کرتا ہوں اولیو کیمیکلز جو پلانٹ سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کیمیکلز یہ اس دھندے میں ہے اب اس دھندے میں یہ فائن کیمیکلز میں تو اکلوتی ایسی کمپنی ہے ہندوستان میں گلوبلی بہت ہی کم پیرز ہیں سپیشیلٹی کیمیکلز کہہ لیجے گلوبلی بہت ہی کم پیرز ہیں جو اس طرح کے دھندے میں ہیں اور بہت دھگڑے انٹری بیریئرز ہیں اس دھندے میں اترنے کے لیے تین سے آٹھ سال تک اپرویول کے لگ جاتے ہیں صرف اپرویول کے اس طرح کے انٹری اس طرح کا موٹ ہے اس دھندے کا موٹ ہے موٹ موٹ ہے موٹ ہے موٹ ہے موٹ ہے اس دھندے میں میرے پاس USP کیا ہے میں کیسے اس دھندے کو سٹینڈ آؤٹ کروں گا کراؤٹ سے تو انٹری بیریئر ایک بہت بہت ہی موٹ ہے یعنی کہ پرانے پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا تھا رامائن کے اس میں کہ یہ ایک قلعہ ہوتا تھا اس کے آس پاس دیوان پانی پانی دروازہ گرتا تو پھر کروز کر پا یہ موٹ ہے یہ پانی ہی موٹ ہے گڑھا موٹ ہے تو پھرٹیکشن ہاں پھرٹیکشن جہاں تک پھردید میں کچھ پوائنٹس اٹھایا تھے فنانشلز وغیرہ کہ ایک ڈیرہ سال میں یہ کمپنی ہم نے کیپیسٹی دھوگ نہیں کر رہی ہے ڈیڈیلینٹسی کمپنی کے ساتھ وہ اب وہ بیکری بیٹر کے دھندے میں گھوس رہی ہے اور جس طرح کہ فنانشلز میں موٹ ہے جہاں تک پھرموٹر کے پاس پسا جائے گا بلکل صحیح ہے یہ کمپنی جتنا ایکسپانشن کر رہی ہے ڈبل کپیسٹی کر رہی ہے دھیان رکھیں یہ اپنے انٹرنل اکروال سے کر رہی ہے بجا سی ڈیڈڈ کر رہی کہ اس سمیں ڈیڈ فری کمپنی ہے اور پھرموٹر جو مال بیچ رہے ہیں اس کو میں ایسے کلاسخوی کر رہا ہوں کہ 25% ہم لوگ خرید رہے ہیں ایک بہت اچھے دھندے میں اتنا سے دیکھنا چاہیے مجھے یہ بات صحیح یہ مجھے آج مجھے مجھے پر میں kalkulation کر رہا تھا اس کا کوئی پیر نہیں ہے انڈسٹری میں مارکٹ لسٹی اس کا اکلوتا جو لوگ compare کر رہے ہیں وہ galaxy surfactant سے کر رہے ہیں جو اسی سال شروعات میں list ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اس سے بہتر margin profile اور اس سے تو کم valuation تو مل رہی ہے تو یہ سچ ہے کہ IPO میں listing ان کے لئے میں نہ لگاؤں کیونکہ market کا mood صحیح میں گوچ کرنا مشکل ہے دو جولائی جب listing ہوگی پاپلیلی کیسا mood رہنے والا ہے پر لمبی عمدی کے لئے بہت اپراکٹیو دھندہ لگتا ہے مجھے تو یا تو میں اتاریس لوں کہ issue price کی نیچے slip ہوگا تو میں درد نہیں ہوگا مجھے یا پھر ویٹ کروں اس امید میں کہ issue price کی نیچے slip ہوگا تب میں خریدوں گا پھر میں long term portfolio holding کے لیاتے سے مجھے پسند آتا ہوں مجھے لگتا ہے آشش بازار کا mood بھی کافیت تک دیکھیں depend کرتا ہے اگر یہی بازار اچھا ہوتا بولیش ہوتا تو سید میں کہتا کہ یہاں ٹھیک ہے چلو رس لے لیتے ہیں چونکہ بازار کا mood بہت خراب ہے اور دیکھئے پیسہ آپ کو پہلے بچانا چاہیے تو تھوڑا mood difference سے ہو گیا اس نے زیادہ تر ایکسپرٹ چو چینل پر آئے ہیں جن سے ہم نے بات کی ہے جن انلس نے اس کو research کیا ہے آنکہ آشش ان سب سے زیادہ research کر چکے ہیں جیسے کہ آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا جتنی جانکاری انہوں نے آپ کو دی کمپنی کی اس وجہ سے لوگ تھوڑا سا ٹھیک ہے ابھی پچھلے پیروں پر بہت اتسا نہیں ہے اس کو لیے لینا اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں ایٹی جی پہ بہت لوگوں کو ایک ساتھ سوال آ رہا ہے اچھا اشارہ ہو چکا ہے حسین صاحب کی طرح سے کہ سمیں ہو گیا سمیں ہو گیا چلے ایٹی سی کی بات کریں اب ایٹی سی اب تھوڑی سی کریں لیے تھے آج ایک آج سوال پہ لنبا فجدی ہم نے تو چھوڑے آپ کے سوال لے لیتے ہیں بیمل ترپارٹی سمیت پارٹیل سب ایٹی سی پہ جاننا چاہتے ہیں تو اب یہ ہے پیشنز کا تیسٹ یہ تو سچ ہے کہ کئی سالوں سے اس کمپنی نے کچھ کر کے نہیں دیا ہے دسپوئنٹ کر آئے پر جہان رکھیں ٹیسٹ آف ٹائم کچھ ہیلا بھی ہے اس نے اس سے برا انوائمنٹ کسی کے لیے تھا بیچ میں جب ٹو بیکو کے اگینس میں سگریٹ کے اگینس میں تمام ایک سائز اور یہ تمام دکتے سامنے آئی تھی اور ٹو بیک سگریٹ دھندہ اس کا کیش کاؤ ہے اب یہ کمپنی سمارٹلی ڈیبرسی فائی کر رہی ہے ہے نا ویلویشنز کے لیہاں سے اچوال سب اچوالی کمپیرزن تھا اس کا ایک سمیے میں آپ اچوال کے ساتھ کمپیر کر لیے ویلویشنز پہ تو یہ تو کمپنی اتنی ڈرڈ چیپ نظر آئی گیا آپ کو سب کچھ پوزٹیو ہے اس کمپنی کے لیے اس سمیے کھڑا ہوا ایک ہی نیگیٹیو ہے کہ یہ چل کی نہیں دیتا یہ تو میں مانوں گا تو میں اس سمیے ہولڈی کروں گا سر مجھے لگتا ہے کہ ایک اڈریکٹو بیٹس رکھتا ہے اس ہوپ میں کہ ایونچلی اب اس پانانچل ایر میں آنے والے سال مہینوں میں یہ سٹاک فائنلی یہاں سے پرفارم کرے گا رسٹ ریوارڈ فیوروبل ہے جیسے ان کی ٹاٹا موٹرز کا فیوروبل ہے ٹاٹا موٹرز بھی چل کے نہیں دے رہا ہے تو چلنے میں کتنا سمیے لگے گا وہ پریڈٹ کرنا مشکل ہے لیکن اس ریوارڈ فیوروبل تو ہے رکھوں گا اور کسی کمزوری میں فریش انٹری کرنے کی کوشش بھی کروں گا آجیز بہت ہی اچھا یہ سوئنگ ٹریڈرز کا سٹاک ہوا کرتا تھا ITC مجھے یاد ہے پہلے کی جو اس کی رینج ہوتی تھی سوئنگ ٹریڈرز مطلب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سے جی ایس ٹی سے ان کو بہت چھوٹ ملنے والی ہے اور جو تیزی بنی پھر جی ایس ٹی ایمپلیمنٹیشن کے ٹائم کی جو پوری سٹوری تھی اس دوران یہ پورا پیٹرن پورا گھنیت بدل گیا اب مجھے لگتا ہے پھر سے ہم اسی دور میں چلے جائیں گے یہ کنسسٹنٹ آؤٹ پرفارمنگ سٹاک نہیں ہے یہ رینج میں دھیرے دھیرے ہر سال تھوڑا تھوڑا بہتر ہائی بنانے کی کوشش کرنے والا سٹاک ہے تو اب نئی رینج تلاش رہے اور وہ نئی رینج دھیرے دھیرے پشت ہوگی تو ہم کو اندازل آئے گا کہ اب اس کو کیسے ٹریڈ کریں لیکن یہ لے کر بھول جانے والا نہیں ہے ایچ ویل والا رنپ اس میں آنا بہت بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ دیکھیں ایچ ویل ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور یہاں پہ وہ موقع فورن پروموٹر کے ہاتھ میں کمپنی جائے وہ سرکار دے گی نہیں جو سوٹی میں شیئر پڑے ہیں اس لیے وہ سٹوری یہاں نہیں بندی اس کو ٹریڈ کرنے کرنے سے زیادہ منافع ملے گا آپ کو ایچ ویل سے زیادہ آپ کما سکتے ہیں اگر اس کی رینج پکڑیے اور پوزیشن ڈسپوائنٹ کر رہا ہے سر اس میں کوئی شک نہیں سمنٹ از 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 پیس تھنڈی ہے اور اس میں انڈیا سمنٹ میں بات کری تھی پچیس ہزار ایکر کی زمین ہے ان کے پاس پچیس ہزار ایکر کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ جان رکھیں وہ IPL ٹیم جس کو لے کر جب سے دکھتے شروع ہوئی تھی وہ IPL تھاچن نہیں سپرگنگ اس سے زالہ کر دیا ہے جب لسٹ ہوگا جترے بھاو پر بھی لسٹ ہوگا بزار نے اس کو کوئی ویلیو دین نہیں رکھی ہے کوئی ایڈ آن ویلیو ہوگی ان سب کے باب جود میں سٹوک کو نہیں کھری دینا کیونکہ ویلیو بہت ہے پر یہ سٹوک چل کے نہیں دے گا سر دسپوائنٹ کرے گا اس میں کوئی شک نہیں اب تو تب ہی مجھے ray of hope نظر آتی ہے اس میں ایک سکشیشن کا ایشو ہے اور کرنٹ پروموٹرز کو لے کر بزار کا کانفیدنس آنی رہا کرنٹ مینجمنٹ کو لے کر یہ فیٹ ہے تو اگر وہ سکشیشن کا ایشو مینجمنٹ بدلا اپنے ایک طرف surpassساب میوووو कررہا ہوں تو اگر اس طرح کی select applications کبھی آتے ہیں تب ہوا value ہے تب ت происavoir lock ہوتی ویلو اس سمیں تو مجھے تمام دکھ rankedے ہی سامنے نظر آتی ہیں مجھے بھی سمیں پہ india cement آپ لوگ یاد ہو کا پسند تھا میں ٹلاٹ فارم پہ on it بھی کئے مینشن کر چکا ہوں لغ نیرہ یہ طوٹل آٹو فلیور اسی لئے ایک تو دو باتیں میں یہاں بھی جوڑ دوں پہلی تو یہ کہ سمنٹ کا حال اس میں برا ہے اور وہ سیکٹر لگاتا نیچے جا رہا ہے مارجن مارجن اچھے نہیں آ رہے کیونکہ صحیح بہاو پہ نہیں بکرا مال بکرا ہے بہاو نہیں آ رہے دوسری بات انڈیا سمنٹ پہ آپ جو کہتے ہیں پروموٹر کی وجہ سے ہی ویلیو ہے دیکھئے ریال اسٹیٹ سمنٹ کی اپنے بات کی نا سمنٹ ان میں پروموٹر بہت مائنے رکھتے ہیں زمین پر آپ کی پکڑ ہونی چاہیے اگر آپ اپنا کاروبار ٹھیک سے پھیلانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کہہیں کہ سیکسیشن کے ایشو ہے منیجمنٹ میں بدلاؤ ہوگا تو یہ اوبرہنگ کافی لمبا چل سکتا ہے اور کمپنی کے کاروبار پر اس کا اچھا کھاسا آزر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں اور ایسے بھی یہ سیکٹر تھوڑا آؤٹ او فیوہ ہے اور یہ کمورٹی ہے نا جب کمورٹی کا سائیکل ٹرن ہوتا ہے جب بھاو بڑھنے شروع ہوتے تب ہی ہونے شروع ہوتے تب ہی تیزی بنتی ہے تب تک آپ ہمت دکھا کر کے اس میں انٹری نہ ہی لے